ناظرین دنیا میں اس وقت کورونا وائرس نے تباہی مچا رکھی ہے اس محلق وبا سے پوری انسان ذات کو خطرہ لاکھ ہے جہاں پوری دنیا اس مرز سے مبتلا ہے وہیں دوسری طرف چائنہ نے اس مرز کو ہرا دیا ہے کیونکہ یہ وائرس شروع بھی وہیں سے ہوا تھا کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے یہ بات آج چین نے ثابت بھی کر دی چائنہ نے اس موت مار مرز کو کیسے ختم کیا آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے نیس چینل پر نئے آنے والے معزز دوستوں سے درخواست ہے کہ اس جدید سائنسی علمی اور عدبی کافلے میں شامل ہونے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں چین میں زندگی تیزی سے معمول کی طرف آ رہی ہے چین کے چونتیس صوبوں میں سے تیرہ بلکل کورونا وائرس سے کلیئر کر دیے گئے ہیں چین میں کل اکاسی ہزار مصبت کیسز زیرے لاغ تھے جن میں سے ستر ہزار افراد اب صحتیاب ہو کر گھر چلے گئے ہیں اب صرف دس ہزار کیسز رہ گئے ہیں جن کا علاج کیا جا رہا ہے چین میں اموات میں بھی بہت کمی آئی ہے اور نئے کیسز رپورٹ ہونا بھی بند ہو گئے ہیں چائنہ نے اس مشکل وقت میں بہت حمد سے کام لیا اور آخر کار اس کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا اس کامیابی میں سب سے بڑا ہاتھ وہاں کے شہریوں کا ہے جنہوں نے اپنی ذہانت دکھا کر اس مسئلے کو سیریسلی لیا اور ماہرین سے ملنے والے ادایتوں پر پورا عمل کیا انہوں نے بڑے بڑے شہروں کے لوگ ڈاؤن کو یقینی بنایا اور اپنی حکومت کا بھرپور ساتھ دیا اب چین میں آہستہ آہستہ ہر چیز اپنے معمول کے مطابق چلنا شروع ہو چکی ہے مثلا تعلیمی ادارے، سڑکیں، فیکٹریز، بازاریں اب سب کچھ کھلنا شروع ہو چکے ہیں اس وبا سے چائنا کو بلین ڈالرز کا نقصان ہوا مگر اب وہ پھر سے محنت کرنے کے لیے تیار ہیں اور اپنی ایکانومی کو سیٹ کرنے میں لگ گئے ہیں وہیں دوسری طرف اٹلی میں اس وائرس نے اپنے پنجے جمعے ہوئے ہیں جہاں چار ہزار سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں اور اب ہی یہ سلسلہ جاری ہے اٹلی کے شہریوں نے اس مسئلے کو ہلکے میں لیا اور اب یہ بغت رہے ہیں وہیں دوسری طرف کچھ ایسا ہی حال پاکستان کا بھی ہے جس میں بہت سے لوگ اس مرض کو ہوا میں اڑا رہے ہیں خدارہ احتیاط کریں نہ صرف اپنی پر اپنے آس پاس کے لوگوں کی جان بچائیں اسلام ایک سلامتی کا دین ہے جو ہر کسی کی سلامتی چاہتا ہے ہر وہ عمل غناہ میں شامل ہوتا ہے جس سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچے اگر آپ کے ہاتھ لگانے سے کسی کو کورونا وائرس ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں لہذا اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ